آج کی رات پاکستان کی سیاست کی اہم ترین رات عمران خان سپریم کوٹ کے مہمان ہیں لیکن اس وقت پولیس گیسٹ ہاؤس میں ہیں اس سب کے اندر آج رات عمران خان کی اہم شخصیات سے ملاقات کے حوالے سے اور اس ملاقات میں عمران خان سے کیا مانگا جائے گا اس حوالے سے ایک بڑی اہم ترین خبر میرے ہاتھ لگی ہے جمکہ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو عمران خان کی رہائی کی پہلی سزا دینے کا بندوبست کر لیا گیا ہے اور مراد سعید اس وقت ان کے قتل کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا ہے اور اس وقت صورتحال بڑی عجیب ہو چکی ہے اور عمران ریاض ہمارے بھائی انہیں بھی اس وقت غائب کر دیا گیا ہے اور پہلے تو یہ خبر آئی کہ تیس دن کے لیے عمران ریاض کو منٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت سیال کوٹ جیل ممتقل کیا گیا لیکن اس کے بعد عمران ریاض اس وقت کہاں ہے کس نامعلوم مقام پر ہے کون لے کر گیا بہت سے سوال ہیں اور بہت سے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے بہت سی خبریں ہیں چار پانچ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس وقت ملک کا ماحول بھی آپ کے سامنے ہے ابھی تک پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اہم ترین صحافی اور بالخصوص جو ڈیجیٹل میڈیا کی اوپر سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں وہ اس وقت طاقتوروں کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہے میں اس وقت نامعلوم مقام پر منتقل ہوں پچھلے چار دن جو ہے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں ایک جانب ہمارے پاس رپورٹس جو آ رہی ہیں ان کے تحت ہم ادھر ادھر اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنا دیکھ کے چلیں کیونکہ اس وقت ہمارا کام بولنا ہے اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم بولتے رہیں عوام تک حق اور ست جو ہے وہ اسی طریقے سے پہنچاتے رہیں اپنے ضمیر کے مطابق خدا کو آزر ناظر جان کے امپورٹنٹ چیزیں عوام کے ساتھ جو خبر کا تعلق ہے عمران بھائی کو اٹھا لیا گیا افتاب اکمال صاحب کو اٹھا لیا گیا اور ایک جانب دل دکھی ہے اور ایک تڑپ ہے کہ بھئی ہم کیا کریں لیکن وہی دوسری جانب ظاہری بات ہے کہ اس وقت اپنی سیفٹی پچھلے چار دن سے رپورٹنگ بھی ہم کر رہے ہیں اپنی تمام تر چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک مقام سے دوسرے مقام یہ سلسلہ جو ہے یہ بھی چلتا آ رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ تو ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں جگر آزمائیں اور یقین مانے جو حق اور سچ کا سفر اور ایک پرچم تھاما ہے وہ پرچم جو ہے وہ ہاتھ میں سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے یہ بات بھی ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا یہ ایک بڑی عام چیز تھی میں نے کہا جو آپ کے سامنے رکھنی تھی اس وقت ناظرین اکرام کچھ ڈیولپمنٹس ہیں عمران خان صاحب جو ہے انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر رہائی کے بعد پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب نے دوبارہ رجوع کرنا ہے فول پروف سیکیورٹی کے اندر تحریری فیصلہ سپریم کورٹ کہا چکا ہے فول پروف سیکیورٹی کے اندر فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے انہیں گیارہ بجے اسلام آباد ہائی کورٹ پیش کیا جانا ہے اور عمران خان صاحب پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے جہاں پر انہیں رکھا گیا تھا اور عمران خان کو پندرہ گاڑیوں پر مشتمل سیکیورٹی کافلے پر لایا گیا اسی کافلے کے اندر عمران خان صاحب جو ہے انہیں واپس بھی لے جایا گیا یہ چیز بھی آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے اور یہاں پر اب عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر بہت سی باتیں کی کہ مجھے ہائی کورٹ سے اغواہ کیا گیا مجھے ڈنڈے مارے گئے ایسا تو کسی ایک نومل کرمینل کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا اس کے بعد مجھے علم نہیں کیا ہوا ابھی تک مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوتا رہا مجھے کبھی پولیس لائن اور کبھی کہیں لے کر پھر تھے یعنی خان صاحب کو گھمایا پھر آیا ہے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو وارنٹ دکھاؤ کہ اس کے قصوروار بھی وہ ایکشن لینے والے ہیں جس کے ریاکشن کے طور پر عوام بپری ہے اب یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے بھی یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے جو مریم اور انزیب نے انہیں دھنکی دی اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ صرف اس پریس کانفرنس کا حوالہ نہیں دے رہے تھے چیف جسٹس چیف جسٹس کو کوئی اور پیغام بھی بھیجا گیا ہے پوری قوم اپنے چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کے ساتھ کھڑی ہے حق اور سچ جو اور آئین اور قانون کے لیے جو کھڑا ہوگا قوم اس کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے اس سے پہلے بھی کھڑی تھی پوری قوم جس طرح سے اپنے چیف جسٹس کے لیے نکلی اب یہاں پر چیف جسٹس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مجھے پیغام آیا ہے کہ ہمارے گھر جلا دیے جائیں گے مطلب یہ آپ وقت کے چیف جسٹس کو پیغام دے رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ کا گھر جلا دیا جائے گا ہمارے گھر کیوں جلا جائیں گے کیونکہ ہم انصاف کر رہی ہیں چیف جسٹس نے یہ سوال پوچھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈرانے کی دھمکانے کی یہ ساری کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں یہاں پر خان صاحب جو ہے ان کا کارکنوں کے نام اہم ترین پیغام بھی آ چکا ہے اور یہ پیغام بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے عمران خان نے پیغام میں کہا ہے کہ کارکن پرامن احتجاج کرے اور ملک کو نقصان نہ پہنچائیں ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا پرامن رہے ملک میں انتشار نہیں چاہتے ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں اچھا یہ جو بات خان صاحب نے کر دی ہے نا یقین مانے اس وقت بڑے بڑے پھنے خان خود کو طاقتور سمجھنے والے نہ انہیں غصہ آیا ہو گا اسٹیٹمنٹ میں کیونکہ ان کی انتشار سے جان نہیں جاری انتشار کو تو وہ استعمال کریں گے سیاسی مقاصد کے لیے ان کی الیکشن سے جان جاتی ہے خان کی سوئی ابھی بھی الیکشن پہ اٹکی ہے خان تمہیں اس سے بھاگنے دے گا تو میرے سے بات کرنا چیمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کل بکلا نے مجھے بتایا کہ بہت انتشار ہوا عدالتوں میں لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں لیکن مجھے ڈنڈے مارے گئے ایسا تو قاتلوں کے ساتھ نہیں ہوتا جب اغواہ کیا گیا یہ واقعات میرے لیے حرام کن ہیں میرے سر پر ڈنڈے مارے گئے علم نہیں ملک میں کیا ہو رہا تھا مجھے ایسے پکڑا گیا جیسے دہشتگرد ہوں میں مظاہروں کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں میرے پاس تو کسی چیز کا ایکسیس بھی نہیں تھا اب حکومت جو ہے وہ بھی یہاں پر مکمل طور پر اگریسیو اور افنسیو موڈ پر جانے والی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی صورتحال اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے رابطہ کیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے ایک اہم ترین ملاقات جلد متوقع ہے قانونی ٹیم جو ہے اسے بھی وزیراعظم شہباز شریف نے طلب کر لیا ہوا ہے کیونکہ شہباز شریف نے مولانا فضل و رحمان کو اس وقت ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج کرنے کا اہم ٹاسک دے دیا ہے اور انہوں نے جیو آئی بڑی دیر سے خبریں چلوا رہی ہیں یہ جیو انتہ ہائی گھٹیا ریپورٹنگ مطلب عمران ریاض بھائی ہمارے بھائی کو اٹھایا گیا اور وہ ان کا ایک مورننگ شو کا ہوسٹ ہے پتہ نہیں وہ صحافی ہے یا اداکار ہے یا موڈل ہے جو ان کا جیو کے مورننگ شو پہ بیٹھتا ہے وہ آدمی کہتا ہے عمران ریاض کے بارے میں کہ اس نے بتایا کہ فیمل اینکر نے عمران ریاض گرفتار وہ کہتا ہے اچھا وہ جو پی ٹی آئی کا یوٹیوبر اور بھئی تم لوگ کیا ہو نکلو عبام میں پوچھو کون صحافی ہے اور کون نہیں ہے ہمت نہیں ہے تم لوگوں میں مطلب ہے جی باتیں کرتے ہو اور یہ سہولتکار ہیں یہ سہولتکاری کرتے ہیں صحافت کے خلاف جتنے جرائم ہو رہے ہیں فریڈم ف ایکسپریشن کے اوپر جتنے جرائم ہو رہے ہیں یہ سارے سہولتکار ہیں اور یہ صرف اور صرف سیویلین سوپرمیسی کا راگ لابتے تھے کہ ہمیں وہ سیویلین سوپرمیسی چاہیے جس میں ہمارے جو آقا ہیں نباز شریف یا زرداری وہ آئے انہیں اور کوئی سیویلین سوپرمیسی نہیں چاہیے انہیں کرپشن سوپرمیسی چاہیے ان کے جو بدنما کردار ہیں بدے بدنما انتہائی اگلی فیسز آف جنرلزم اور یہ عجیب باتیں کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر مولانا فضل و رحمان ان کی بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں جی یو آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ملا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا فلاں کر لیا ڈمکان کر لیا اور مولانا فضل و رحمان صاحب انہیں اب لانچ کیا جائے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ تو اس وقت مکمل طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب کے والے سے بھی چلے میں آپ نے اپنے دے دوں کیونکہ خبریں اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ولوگ کے اندر اس وقت کی ساری ڈیویلپمنٹ صاحب کے سامنے رکھتوں اور ویسے بھی نہیں پتا کس رحم آ جائیں میں تو ایکسپیکٹ کروں کہ آئیں گے تو بھئی ہم چلے جائیں گے ہم تو انتظار میں بیٹھیں ہیں اچھا جی چیئمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان نے ملاقات کے لیے پولیس کو چار نام بھی دے دی ہیں پولیس لائنز گیسٹ آوس میں سپریم کورٹ کی تحویل میں موجود عمران خان نے اہلیہ بشرا بی بی وکیل لائن پنجوتا اور دو ملازماؤں کے نام دے دی ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ کے والے سے بھی کہ وہ لاہور سے اسلام بات جا رہی ہیں ذراعے کے مطابق پولیس نے ان افراد سے رابطہ کر لیا ہے عمران خان کے وکیل نائم پنجوتا نے پولیس کو اپنی دستیابی سے آگاہ کر دیا ہے اور عمران خان صاحب کو دس بارہ لوگوں کی اجازت دی گئی تھی انہوں نے زیادہ وہاں پر رشن ہی بنایا فیملی is very important اور ایک لائر جو ہے وہ انہوں نے اور نائم جو ہے ویری ورنفل ینگ ڈائنمک مین زخمی بھی ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں بھی ہوئی تھیں اچھا اب یہاں پر ایک جانب تو یہ سارے کا سارا معاملہ کیا جا رہا ہے یہ وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں یہ situation جو ہے یہ اس وقت بنا دی گئی ہے ایک عجیب سی صورتحال بنا دی گئی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں اور یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہونے جا رہی ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہوگی عمران ریاض جو ہیں ان کے والے سمیہ علی شواک میرے بھی وکیل ہیں اور ون اف دی فائنس لائرز آف پاکستان عمران بھائی جو ہیں انہیں سیال کورٹ ائرپورٹ سے ارسٹ کیا گیا ڈپٹی کمیشنر سم ایم پی او کا ان کے اوپر سیکشن لگوا کے انہیں ارسٹ کرنے کا اور تیس دن کے لیے سیال کورٹ کی ڈسٹرک جیل بھیجنے کا نوٹفیکیشن جاری کروایا گیا ارسٹ یہ کر رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر سے کہانی یہ ڈالی اس کے اندر کہ یہ تھانا ائرپورٹ کی عدود میں ایک گاؤں کے اندر لوگوں کو اشتعال دے او بھائی اس نے اشتعال دلانا تھا وہ لاور میں کھڑا ہو کے دلاتا وہ بندے کٹھے کر رہا تھا تھانا ائرپورٹ سیال کورٹ کے اس میں ان کی جورسڈکشن میں آنے والے کسی کو مطلب کاروائیاں ڈال لی ہیں یہاں تک بھی ٹھیک تھا آپ نے ایم پی او کے طاعت بھیج دیا جیل منتقل کر دیا سب کو جیلوں میں اڈیالا میں منتقل کیا جا رہا ہے پتہ نہیں آپ اکبال صاحب کا اللہ تعالی حمیوں ناصر ہو وہ اس وقت کدھر ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میعالی شفاق صاحب نے ادھر ایک سوال اٹھایا ہے کیا عمران ریاض کے نظربندی کا آرڈر واپس لے لیا گیا ہے یا واپس لیا جا رہا ہے یہ سوال انہوں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ سیال کورٹ جیل سے لاہور نامعلوم مقام پر منتقلی اس کے تمام ثبوت بھی موجود ہیں یعنی اس وقت کمپلیٹ ایوڈنس موجود ہے کہ عمران ریاض کو سیال کورٹ سے لاہور کے ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اس وقت لا قانونیت اور حد درجہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر اور آفتاب اقبال اور عمران ریاض خان کو قانونی دائرے میں فوری طور پر لائے جائے ارجنٹ بیسس پر اور اللہ تعالی عمران بھائی کی حفاظت کرے تو یہ بھی ایک چیز تھی جو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اچھا اب عمران خان صاحب جو ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان آج کی رات ایسا کچھ نہیں ہونا آج کی رات سے آج کی رات جو پیکڈور چیزیں ہونی ہیں جتنی چیزیں آپ کے سامنے کل آنی ہیں جتنی آ جائی ہیں یہ پانچ پرسنٹ ہونے جا رہی ہیں اصل جو معاملات ہیں خان سے رابطہ کریں گے خان is still in a position of strength وہ گرفتار ہو کے بھی position of strength میں تھا لوگ اس کے ساتھ ہیں پبلک اس کے ساتھ ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ چل رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی رات ذرائع یہ بتا رہے ہیں بہت عام ہونے جا رہی ہے عمران خان کی کئی اہم شخصیات سے آج رات ملاقات کروائی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں فی الحال اس کے اوپر نام جو ہے وہ ابھی نہیں لوں گا لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہاں پر بڑی important ہو چکی ہے اور ایک چیز اس وقت بڑی اہم ہو چکی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عمران خان صاحب سے کچھ requests بھی کی جائیں گی اور ابتدائی دلات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں سابق وزیر عاظم اور چیرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان سے قوم کے نام ایک اہم ویڈیو پیغام کی درخواست کی جا سکتی ہے عمران خان صاحب مانتے ہیں عمران خان صاحب نہیں مانتے یہ عمران خان صاحب پر depend کرتا ہے اور عمران خان صاحب نے اگر ویڈیو پیغام دینا ہوا ملک کو انتشار سے بچانا ہوا عمران خان صاحب کسی کو کہنے کی بھی بیسے ضرورت نہیں رہے گی اور کسی کو اس سب کے اندر عمران خان صاحب کو force کرنے کی یا request کرنے کی بھی اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے ایک طرح سے آپ کو عمران خان کے سامنے بیٹھنا پڑ گیا اور خان سے آپ کو کہلوانا پڑ گیا ہے اور آج بڑی کوششیں ہوں گی آج بڑا کچھ ہوگا آج بڑے لوگ اپنی clarifications بھی دیں گے لیکن سب پتا ہے عمران خان کو عمران خان کے پاس آپ کا جو کچھ بھی ہوتا ہے ریپورٹ آپ سے بھی پہلے شاید پہنچ جاتی ہو آپ جو بھی کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بڑے وسوق سے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات بھی تو یہ اس وقت کی development سے لیکن آج رات expect some few big meetings اب آگے خان صاحب ان سے ملتے ہیں یا نہیں خان صاحب انکار کر دیتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ آنڈ دی کوئی لوڑ نہیں وہ ایک الگ بات ہے کوشش ضرور کی جائے گی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ذرائع جو بتا رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں لانے کے بات پاکستان